بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ایکزیمپل نمبر ٹو ہے اور پچھلی ایکزیمپل آپ نے دیکھ لی ہوگی جو کہ ہم لوگوں نے فائنڈ کیا تھا فیوچر ویلیو اور اینیٹی ڈیو کی کیس میں اس میں ہم نے فیوچر ویلیو نکالی تھی اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا نکالنا ہے آئیے کوشن پڑھتے ہیں سب سے پہلے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو پاوز کر کے ایک بار خود تھوڑا سا مائنڈ میں اس کو انیلائز کر لیں اس سے میں شروع کرانے لگوں آئیے دیکھتے ہیں اس میں بات کر رہا ہے کہ what amount should be invested what amount should be invested at the beginning of each year to have an amount 2 rupees 28 lakh for 5 years at the rate of 7% per annum سمجھ لگی اس میں آپ دیکھیں ایک چیز چلیں آگے discuss کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سمجھ لگو گا کہ ہمیں کیا find کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس میں دیکھیں question کہاں سے آیا تو annuity سے آیا وہ کیسے پتا چلا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ amount آپ کو find کرنے جو invest کی گئی ہے beginning each year یہ جو each year ہے نا ہر سال ہر سال invest ہونی ہے ہر سال invest ہونی ہے ہر سال invest ہونی ہے ایک ہی رقم ہر سال invest ہونی ہے تو اس کا مدھا وہ multi cash flow بن جائے گا اور equal multi cash flow بن جائے گا تو جو equal multi cash flows ہوتے ہیں وہ ہی تو ہوتی ہیں annuities تو ایک تو بات پتا چلے گا کہ annuity ہے اب جب annuity ہے تو اس کا مدھا کہ کونسی annuity ہے یہ annuity due ہے due کیسے perpetuity تو بالکل نہیں ہے کیونکہ end year دیا ہوئے پیچھے بچ گئی ہے تو یہ ordinary ہے یہ due ہے due کیسے ہے کیونکہ beginning covered آگیا جب beginning ہے مدھا payment جو invest ہونی ہے وہ سال کے شروع میں ہونی ہے تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو ہے یہ annuity due ہے یہاں تک پہنچ گئے ہم اب آگے ہے کہ اس کا formula ہم نے use کرنا ہے اب formula کون سا use کرنا ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ نے find کیا کرنا ہے find تو ہم نے r کرنا ہے کیونکہ amount of annuity find کرنا ہے یعنی جو آپ نے invest کی ہوئی ہے r find کرنا ہے تو future value given ہے یا present value given ہے future value given ہے کیونکہ وہ کہتا ہے to an amount کہ وہ کیا amount سال کے شروع میں جمع کراتا رہے to have کہ وہ ہو جائے کہ وہ لے an amount to 28 lakh 28 lakh rupaya اس کو پانچ سالوں میں اس rate پر ملے پانچ سالوں میں اس کو یہ رقم ملے گی یعنی پانچ سال کے آخر پر اس کو یہ پیسے ملیں گے تو یہ اب کیا ہے کہ پانچ سال میں اس کو ملنے مطبع یہ accumulation ہوگی accumulated value ہے اور future پہ جو ہے وہ base کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ future value ہے annuity due کی تو چونکہ future value annuity due کی دی ہوئی ہے تو formula future value کا i use ہوگا لیکن annuity due کا use ہوگا کیونکہ ordinary کا بھی تو ہے اور کیونکہ beginning ہے تو مطلب annuity due کا future value کا formula use ہوگا وہ کیا ہے f v is equal to r into 1 plus i کی par n minus 1 whole divided by i into whole multiply 1 plus i یہ ہے formula تو یہ تو اب ہم اس میں value put کریں گے تو ہمارے پاس future value given ہے ib ہے nb ہے چوتھے چیز missing ہے جو کہ r ہے تو ہم اس کو r find ہو جائے گا کیونکہ آپ کو calculation تو basic چیزیں وہ ساری کرنی آتی ہی ہے یہاں ایک confusion ہے میں کافی confusion یہ تو دور ہو گئی کہ آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ annuity سے آیا question یہ بھی چلے پتا چل گیا کہ یہ ordinary کے لی ہے یا annuity due یہ بھی بات clear ہو گئی ib nb اس کا data بھی پتا چل گیا کیا find کرنا یہ بھی پتا چل گیا لیکن ایک نا end پہ confusion ایک اور بھی رہ جاتی ہے وہ confusion یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ amount بات صحیح ہے جو amount کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے amount total amount accumulated amount sum یا future value اس سے مراد ہوتا ہے اب confusion کہا پہ ہوتی ہے وہ جب پڑھتے ہیں کہ what amount تو جیسے amount کا word آیا تھا تو ان کا معنی نظر سے بتا لوگ future value find کرنی ہے حالانکہ یہ جو amount ہے یہ وہ future value والی بات نہیں ہے وہ دیکھو پورا اگر آپ دیکھیں کہ what amount should be invested وہ رقم آپ نے find کرنی ہے وہ amount find کرنی ہے جو آپ نے invest کرنی ہے at the beginning of each year ہر سال invest کرنی ہے سال کے شروع میں ہر سال سال کے شروع میں invest کرنی ہے تو جو invest کرنی ہے ہر سال invest کرنی ہے جو ہر سال ہم pay کرتے رہتے ہیں pay کرتے رہتے ہیں یا ہم even receive کر رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کی repeated amount ہوتی ہے وہ آپ کی annuity کہلاتی ہے جس کو ہم R سے represent کرتے ہیں تو R ہمیں find کرنی ہے اب پچھلا آپ نے اگر lecture دکھا ہے یعنی example one کا تو اس کے اندر میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ پچھلا question اب دونوں کا comparison بھی کر لیتے ہیں دیکھو یہاں پہ بھی لفظ آیا ہے find amount تو یہاں پہ جب آیا ہے یہاں پہ ہے what amount یہاں پہ ہے find amount تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں find amount تو یہاں پہ future ہم نے کہا future value find کرنی ہے اب اس کو دیکھ لینا comparison کر لیو دونوں کا تاکہ confusion بھی دور ہو چاہے اور یہ confusion ہٹ گئی نا تو question solve کر رہا ہوں پہ problem نہیں آسان چیزیں تو find amount اچھا یہاں تک اگر ہوتا find amount تو ہاں ٹھیک ہم اس کو کہتے کہ ہم نے کیا find کرنی ہے future value find اور یہاں پہ ہے بھی ہوئی لیکن اگر r ہوتی ہے پھر ہم r find کرتے لیکن ہم نے r تو نہیں find کیا یہ کیا تھا find the amount یہاں amount find کرنا of an annuity of rupees payable at the beginning of pay 1200 of annuity of rupees of annuity of rupees 1200 payable at the beginning of each year 1200 payable at the beginning of 1200 ہر سال شروع میں pay ہو رہا ہے یہ annuity की रकम है तो हमें r तो नहीं find कर यहा इसका मतलब यह है कि यहा जो amount की बात कर रहा है यह एक independent है इसके साथ amount का सब्सक्राइब नहीं हमें यहा पर इसको A निकाल है यहा 1200 हर साल के शुरू में पे हो रहा है यहा वो रकम ही फाइड करनी है जो के शुरू में इन्वेस्ट हो रही है इसका मतलब है कि यहा आर पर आप को फ्यूचर वैल्यू फाइड करनी है उसकी क्योंकि आर गिवन है एन गिवन है आई गिवन है और यहा पर फ्यूचर वैल्यू गिवन है क्योंकि वो कहते है तो है इन अमाउट ट्वेट लैक तो है यह तो इतनी रकम बन जाएगी इन फाइड 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 पांच सालों में तो पांच साल में यह पांच यह वैल्यू और यह रेट है एन भी है आई भी है फ्वी है तो मिन्स 28 लेक है और इसमे एन जो है वो 5 यह फाइड पर आपको फाइंड करना है तो फार्मूला कौन सा यूज होगा फूचर वैल्यू गिवन है और यह ड्यू का गिवन है यूज का फूचर अब वैल्यूस पूट कर दे फूचर वैल्यू की जगा यह एठाइस लाग पूट कर दी आर फाइंड करना एसट इस आ गया बाकि वैल्यूस पूट कर दी 7 परसंट आ गया एन 5 यह आ गया माइनस 1 7 परसंट 1 6.1533 ठीक है और यह आर से मल्टिप्लाइ है इधर यह वाली होए अब यह आर हमें फाइंड करना है तो यह इसके ता मल्टिप्लाइ उदर जाकर डिवाइड हो जाएगा आर इस इकुल टूट टूट इएट अगर आप इसको डिवाइड करने तो यह आपके पास रकम इतनी आजाएगी तो मतलब क्या है कि उसको हर साल के आखिर पर जो इन्वेस्ट करना है वो चार लाख 55,040 रुपै 38 पैसे उसको जमा कराने हर साल के शुरू में हर साल के शुरू में अगर वो चार लाख 55,040 रुपै 35 पैसे जमा कराता रहे और कितने साल के लिए जमा कराता रहे पांच साल के लिए और उसको रेट मिले सलाना 7% तो पांच साल के बाद उसकी रकम 28 लाख हो जाएगी लेकिन ये तब मिलेगी जब वो हर साल इतने पैसे जमा कराए क्योंकि ये कोई compound interest नहीं है कि जो आपने fix एक दफा जमा करा दिये ये बार-बार जमा और ये फ़रागे बाकि है तो ये भी compound interest ही है अगर ये different होता तो इसको हम mixed stream कहते शूरू कि अगर आपने basic lecture देखे है इन चीजों के बारे में पता होगा जो मैं बाते हैं अभी साथ साथ कर रहा हूँ तो ये था टॉपिक अगर आपको multipedia की वीडियो अच्छी लगी इसको आप like करने शेर करने दूसरों के साथ अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर देने इस like और वीडियो देखने का मेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया झाल